امام کی جو چاہنے والے تھے انہوں نے ایک مرتبہ سندے بن شاہ سے کہا دروہ زندان تھا کہ ایک مرتبہ امام کی زیادت کروا دے ہمیں جب سب دیکھنے آئے تھا امام کہا ہے کہ وہ جو سامنے ہے کہ سامنے دل کپڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہی تمہارا امام ہے وہ سب اپنے سر پیٹنے لگے ماتم کرنے لگے کہ یہ کی حالت ہے امام کی کہ کھانا اتنا کم دیا جاتا ہے امام کو کہ امام علیہ السلام ہوت کمزور ہو گئے راہت ہو گئے ہیں ایک زندان ایسا تھا امام کا قدر امام کا قدر بڑا تھا اس زندان بہت نیچہ تھا اس کی چھت بہت نیچے تھی امام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو قیام نہیں کر پاتے تھے رکوع کی حالت میں رہتے تھے میرا دل کہتا ہے امام اس پوکے میں کہتے ہو کہ او میرے بیٹن اللہ جب میرا جلازہ اٹھانا میرے بازوں کے نشانوں امام علیہ السلام کو ضرور پرسہ دیجئے گا امام زمانہ کو ضرور پرسہ دیجئے گا بے شروع سیارہ سیارہ پڑھئے ہیں محمد حسن قادم تو اس میں علفاظ ہے السلام ہو اس امام پہ جسے زندان کی تعلیقیوں میں رکھا گیا چھپا کے زندان کی تعلیقیوں میں سزائیں دی گئیں کبھی تاتیانیں مالے گئیں کبھی گلے میں توق ڈال دیا گیا کبھی ہاتھوں میں زندیرے باؤں میں بیڑیا آج ہمیں موسیقا جب میرے سلام کی شہادت ہے نا کس طرح سے آج ستر لاکھ سے زیادہ لوگ امام کے روزے میں موجود تھے آل رہا ہے میں نے دکھا کہ ہم میں نیو سن رہا تھا انہوں نے کہا سات ملین سے زیادہ لوگ آ رہے جب وہاں پہ پھٹا اس کے بعد میں نے دیکھا کسی آدمی سے پوچھ رہے تھے نوجوان کیوں رو ہے وہاں اولادہ کوئی شہید ہو کے تمہارے خاندان کرنے ہیں اس لئے رو رہا ہوں میں شہید نہیں ہوا میں باب الحال کی زیادت کے لیے آئے تھا میں شہید نہیں ہوا کہ جس کے احسانت چاہتے والے ہوا ہے ایک امرت نمدرہ میرے ساتھ دن کے آنکھیں من کر کے کچھ دیر کے لیے رب انہیں بغداد پہ چلے ایک ناشا دھوم میں بڑا رہے ہیں حضر اکبر اللہ بس بھئی اس سے مہتے کہ میں شہادہ کے آخر ان لوگوں کو پیشتہ دوں تو جانا لیے پانچ ملک کو تحمد بنگا تھوڑے ستے میرے ساتھ چلے گے یہ دوائد کی الفاظ ہے امام کو ایک زلطان سے دوسرے زلطان میں دوسرے سے تیسرے زلطان میں کبھی کسی زلطان میں امام سے کسی چاہنے والے نے کہا کہ مولا میرے ساتھ میں رکھا چلے میں آپ کو چاہنے والا ہوں مولا میرے درو کا زلطان کو پیسے دیتی ہیں ناکہ میں آپ کو دھار دے جاؤں آپ کی خدمت کروں مولا نے کہا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تجھے کوئی سزا ملے گرنے والا کوئی سزا نہیں چاہنے والا سارے کہ کچھ دیر پر اپنی بیلی بچوں سے کہا سارے گھر کو صاف کر دینا ازرسلو خدا کا بیٹا ہمارے گھر آ رہا ہے ازرسل قاتم ہمارے گھر آ رہا ہے شیعہ کی طرف چاہنے والا تھا اس کی بیلی میں سارا گھر پاک کیا کہا کہ امام ہمارے گھر آ رہے ہیں سارے گھر کو پاک کیا کمانا جو کہیں کہ وہ کھانا بتا دیتی ہوگا کچھ نہیں کھانا صرف خودوں کا پانی رکھ دو ایک مسنگلہ بچاندوں میں عبادت کروں گا پوری رات عبادت کرتے رہے اگلے دن واپس ہاں گے کمانا فجر طبا تھوڑا زلطان لے لو واپس کا ہاں چلتا ہوں دیسے چلے اگلی نہ آ جائے کہا مولا پھر میرے گھر چلے گی کچھ عبادت کے لئے گھر نہیں جانا چاہتا کہا مولا تو گستاخی ہو گئی وہ بتا دیجئے مجھے معاف کر دیجئے گا نہیں کرتے کوئی گستاخی نہیں کی کہا مولا اگر میری بچوں سے کوئی قطع ہوئی ہوگا نہیں کہا مولا پھر کیا بات ہے کیوں نہیں آنا چاہتے کہا تمہارے ہمسائے میں کچھ روح کس طرح کی دفتو کرتے ہیں مجھے عذیت ہوتی ہے کچھ گانے بہتانے کی حرکتیں کرتے ہیں کہا مولا پھر کی درجی نہیں لگتا عبادت کے اندر میں یہی پہ جندان میں رہوں گا محبہ یہ ایک مرتبہ کچھ خجوروں کے اندر زہر ڈال کے امام کے سامنے رکھا امام نے دو خجورے لکھا کہ میں پاپس چلے تھا کہا کہ نہیں ساری خجورے کھائیے امام نے کہا جب دو خجوروں سے مولا کام ہو گیا تو ساری خجوریں کیوں کی نہیں رہا چاہتے ہو کہا کیا مطلب ہے میں زہر مجھے معلوم تھے اس میں زہر امام پس لے جاؤ ایک مرتبہ امام نے سارے زندان مانو سے کہا کہ آج میرا رنگ ملکو سبیت سم ہو جاں گا پھر زند ہو جاں گا سمجھ میرا زہر اپنا اثر کر رہا ہے دو سے تین دن گزرے تیسی رنگ یہ ایک تبین کو دیتی آئے طلیب نے ڈاکٹر نے آج پوچھا کہا کیا بات ہے امام نے اپنی حکیلی کو اپنی حکیلی کو نا جیسی ہے اپنی حکیلی کو نا جیسے خرم ہو گیا کہا مولا کیا بات ہے امام نے کہا کوئی طبیب ہے تو نے جانا کیا ہوا کہ آپ کو زہر دے دیا گیا ہے ایک اپنی حکیلی امام نے مدینہ کا روح کیا آنکھیں من کر کے کچھ مسیحیت کے جملے کہے وہاں بھی ایک بینا سن رہا تھا اس نے ناپنا شروع کیا جب آنکھوں میں آنسو دیکھیں سانی کے حکم میں کہا بھئیہ کیا بات ہے اے بھئیہ رتا کیا بات ہے کہ آج ہمارے بابا کی آخری رات ہے ہمارے بابا کو زہر دی دیا گیا سانی کے انہیں لڑکنے لگی مولا آپ کی سانی بھی نہیں لگی ایک مرتبہ سانی بھی نہیں لگی بار بار کر دیا بابا پردیس میں کیلئے لیکن میں کہوں گا ایتنا پر معصوم ایک مرتبہ کرمنا میں آگے لگے ایک ایسا ایمام ہے جس کو بیٹی کے سامنے آج ہمارے بابا میں تمام کر دیا ایمام موسیٰ جانت کو زہر دے دیا گیا جب زہر دیا گیا ایمام موسیٰ جانت کو زہر دیا گیا چار مزدور اس کو بنایا بیسے لیے کرنا کہ امام موسیٰ کہتے ہیں ایمام موسیٰ کہتے ہیں جس جناتا چار مزدوروں نے اٹھایا جس جناتا اٹھایا اُن کے سامنے ایک آدمی کو پیسے دیگا کہ سامنے جلتا رہے ایک نعرہ لگاتا رہے وہ کیا نعرہ لگاتا رہے کر تو موسیٰ اپنا موسیٰ ایک نعرہ یہ موسیٰ کہتے ہیں موسیٰ کہتے ہیں ہمیں ہمارے امام مر گیا کہ مرنے سکتے ہیں ہمارے امام ایک مرتبہ ایک شیئ آگے ایمام کا کفر گھولا کہ مالا مجھے بتائیے کہ اس انشادتو امام کو تکر انترہ دیلی کو کھولا کہ مالے موسیٰ تو زہر دیا گیا کبھی اختلاف کا کون کس طرح سے جنازہ پڑھائے ایک مرتبہ دیکھا کوئی پانی میں چلتا ہوا آرہا ہے اگر میری دلت دیکھ سکے میں آخری جب میں پیش کروں گا اسی زندان کے لاشے کو زندینوں سے جکڑا ہوا تھا جب امام کے لاشے کو دیکھا کوئی مدینے سے آیا اس نے اپنے ہاتھ کو لاشے میں گرا دیا سینے وہ سینے سے بلایا باہر مدینے میں میری سالی بہنے کتنی عیدوں میں امترار کرتی رہی آتی عمیمی تک سب دھڑتی تھی روتی تھی بابا مدینہ بھی آدمی ران ہو گیا جب امام نے دھڑھانا شروع گیا سب نے پوچھا آپ کو نے کہا کہ میں علیم نے پسا رہا میں موسیقا رہ کا بیمٹہ دھڑھانا پڑھا دیا بڑی تعظیم سے امام نے دھڑھانا پڑھایا دنازہ بڑھانے کے بعد قبر کے اندروں تارا بڑے اہنمام کے ساتھ لیکن تاریس میں تین ایسی راشت میں تھے جن کے ہاتھوں سے زنجی نے یا رسلیاں نہیں کھولی ایک چھوٹی سی پچی جو شام کے زندان میں ایک بھائی کے ہاتھوں میں راشتا وہ کہا کے کہاں مہدر کے اساتھار بابا اپنی بیٹی کا ناشہ لے لو دوسرے ایک امام موسیقا دیں جیسے امام ردل ناشفر اسلام آلیم کا یادتا اے میرے تیر رسول خدا دیں کہ آپ کے میٹا موسیقا دیں موسیقا دیں